اگر آپ نے اب تک میرے یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیوئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیجئے آج کا یہ ویڈیو میں نے پرسنلی وزٹ کیا تھا خدیر بھئی کے پاس آج کے اس ویڈیو میں خدیر بھئی اپنا ہیدر آبادی گوٹس کا شوق دکھا رہے یہ کوئی سیل کی ویڈیو نہیں ہے فرنس اس ویڈیو میں خدیر بھئی صرف اپنا ہیدر آبادی گوٹس کا شوق دکھا رہے تو چلیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو فرنس آج میں آیا ہوں خدیر بھئی کے پاس خدیر بھئی بورا بندہ ہیدر آباد سے ہے آج کے اس ویڈیو میں خدیر بھئی اپنا شوق بتا رہے تو چلیئے ایک ایک کر کے خدیر بھئی کے جانور دیکھتے ہیں خدیر بھئی اس بکری سے شروعات کرتے ہیں کتنے داد پہ یہ خدیر بھئی ہے بکری یہ دو داد پہ بخار بھئی دو داد کی بکری ہے کتنے جھل کی بکری ہے ایک جھل دالی ہے اب تک کان کتنے آئیں گے کان اس کے چودہ انچ ساڑھے چھے آتا چودہ ساڑھے چھے کان آ رہے ہیں گلابی میں دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری اچھی بکری ہے اور ماشاءاللہ سے میں نے اس کا ریزلٹ بھی دیکھا ہے کافی پیارا گلابی میں ریزلٹ اس نے دالا تھا فل گلابی بچے بناتی ہیں ماشاءاللہ فل گلابی بچے بناتی جیسا قدیر بھائی بتا رہے ہیں یہ ایک اور بکری ہے قدیر بھائی کی جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا ڈیٹیل تھا قدیر بھائی یہ تو ابھی لوڈیڈ بکری ہے ساڑھے تین میں نے گاہ بھائی گابن بکری ہے اور حیدر آباد میں کافی لوگ اس بکری کو جانتے ہیں کافی اچھے ریزلٹ دے چکی ہے یہ بکری گلابی میں ریزلٹ دال چکی ہے اس سے پہلے جو جوڑی دال چکی ہے یہ بکری کافی اچھا ریزلٹ تھا اس کا ماشاءاللہ ایک اور بکری دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر گلابی سکن میں ہیں وائٹ آئیس میں ہیں کافی اچھے سائز میں ہیں گلابی کاس میں ہیں اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں خدیر بھائی یہ چھے داد کی بکری ہے چھے داد کی بکری ہے تین جھول دال چکی ہے اب تک ماشاءاللہ یہ بھی فل گلابی بچے بنا رہی ہے کان کتنے آئیں گے خدیر بھائیس کے اس کے پندرہ آئیں ساڑھے چھے آئیں پندرہ ساڑھے چھے لینٹ آ رہی ہے اور ساڑھے چھے ویڑھت آ رہی ہے اس کی فلال گابن ہے یہ بھی ماشاءاللہ یہ ایک اور بکری دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کافی اچھے بہترین کان میں آ رہی ہے اس کے لیٹیلز بتایا ہے نا خدیر بھائی یہ چھے داد کی بکری ہے چھے داد کی بکری ہے یہ اور اس کے کان سے زیر دیو ہے سترہ انچ ساڑھے ساتھ چکلان ہے دیکھ سکتے ہیں فرنڈز سترہ ساڑھے ساتھ سترہ لینٹ آ رہی ہے اور ساڑھے ساتھ ویڑھت آ رہی ہے اس بکری کے کان کی فلال گابن ہے وائٹ آئس میں دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے کلر میں آ رہی ہے اچھے بلڈ لائن کی بکری ہے ماشاءاللہ کانسلز دیکھ سکتے ہیں سترہ سار ساتھ کان آ رہا ہے اس کا اچھے فریم کی بکری ہے فلال گابن ہے یہ ناسی بکری ہے چھے داد کی بکری ہے دیکھ سکتے ہیں فرنس ایک اور بکری ہے ناسی بکری ہے چھے داد پر ہے فلال گابن ہے دو سے ڈھائی مینے کی گابن ہے دو سے ڈھائی مینے کی گابن بکری ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی بکری ہے یہ زافران کی ڈیریک بیٹی ہے کانوں کی لنگز کتنے آئیے کانوں کی لمبائی ساڑھے سولہ ساتھ انچ چکلان آتی دیکھ سکتے ہیں ساڑھے سولہ لنگز آ رہی ہے اور سات انچ کی چکلان آ رہی ہے دو سے ڈھائی مہنے کی گاون بکری ہے کان سائز کافی اچھا ہے اس کا چہرہ خریب سے بتاؤں گا وائٹ آئیس میں ہے کافی پیارا چہرہ آ رہا ہے گلابی کان آ رہے ہیں گلابی شملی کیے پنک سکن میں یہ بکری آ رہی ہے خدیر بھائی کے پاس تقریبا اب جو کلیکشن ایولیبل ہے گلابی میں ہی ہے زافران کی ڈیریک بیٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا اور بہترین کان نظر آ رہا ہے اس کا جیسے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لوگ جب کہتے ہیں اچھے بلڈ لائن کی ہے تو بلڈ لائن بکری اور بکری کی کالیٹی خود بتاتے ہیں بہترین کان میں ہے پنچہرے میں ہے وائٹ آئیس میں ہے بہت ہی نایاب اور پیاری بکری ہے اچھے بلڈ لائن کی بکری ہے ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ خدیر بھائی کا بریڈر بکرا ہے کافی اچھی ہائٹ میں آ رہا ہے نیرلی اراؤنڈ 39-40 انچز کی اس کی ہائٹ آئے گی کانوں کی لیند اور ورد کتنی آئے گی خدیر بھائی ساڑے اٹھارہ ساڑے ساتھ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ ساڑے اٹھارہ کانوں کی لیند آ رہی ہے ساڑے ساتھ کانوں کی ورد آ رہی ہے جی کس بریڈ لائن کا ہے بھائی یہ بالدار بریڈ لائن کا ہے بالدار ایک بہت ہی مشہور بکرا تھا اس کی بریڈ لائن کا یہ بکرا ہے گلابی چمڑی میں ایک دم پنک اسکن میں ہے کافی گرم بکرا ہے فرنڈ دیکھ سکتے ہیں چار دات پر فریش پنچ فیس میں ہے چار دات کا جوان بکرا ہے کافی اچھی کوالیٹی میں آ رہا ہے فرنڈ یہ بکری خاصیت یہ ہے اس کے بچے اس کے ریزلٹس جو آ رہے ہیں گلابی میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں فرنڈ یہ ایک اور بکری ہے ایکسٹریم پنچ فیس میں آ رہی ہے اس کی ڈیٹیلز کیا آئیں گے خدیر بھئی اس کے اٹھارہ انچ کان سارے ساتھ چکلان ہے دیکھ سکتے ہیں فرنڈ اٹھارہ انچ کان کی لیند آ رہی ہے سارے ساتھ انچ کان کی ویڑت آ رہی ہے کتنے دات پر ہے خدیر بھئی یہ آٹھ دات داریس ہوئے پنچ فیس میں ہے آٹھ دات کر چکی ہے فرنڈ ایکسٹریم پنچ فیس میں ہے گابن ہے یا خالی ہے خدیر بھئی ریسنڈلی چار بند ہوں ریسنڈلی کروز کروائی ہوئی ہے فرنڈز دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے کافی اچھا شوق چل رہا ہے خدیر بھئی یہاں پر بورا بندے میں اچھے بلڈ لائن کی بکری ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ باور بکری ہے یہ ہمارے دوست خاجہ بھئی خدیر بھئی کے دوست ہے خاجہ بھئی ان کی یہ بکری ہے فلال ہیٹ پر ہے اچھے کان ہیں لیند ویڈز اچھی آ رہی ہے وائٹ آئس میں ہیں کافی بڑے سنگھ آ رہے ہیں اس کے اور 80-85% وائٹ کلر میں آ رہی ہے پنچ پیس کے بچے بنا رہی ہے یہ گلابی میں اب یہ ہمارے دوست خاجہ بھئی دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کافی اچھے ریزلٹ آرےڈ ہی دار چکی ہے پنچ پیس کے بچے بنا رہی ہے یہ گلابی میں تو یہ خاصیت ہوتی ہے فرنڈز کچھ بکریہ دکھنے میں اتنی اچھی نظر نہیں آتی لیکن ان کے ریزلٹز جو ہوتے ہیں کافی پیارے ہوتے ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں تو یہ جو بریڈنگ سیٹ اپ چلانے والے ہوتے ہیں انہی کوئی اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے فرنڈز کے کس بکریہ کا کیا ریزلٹ آئے گا دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ ایک اور بکری ہے خاجہ بھئی کی خدیر بھئی کے دوست کی گلابی میں آ رہی ہے خاجہ بھئی اور خدیر بھئی دونوں مل کر یہاں پر شوق کرتے ہیں تو کچھ جانور خدیر بھئی کے ہے کچھ جانور خاجہ بھئی کے ہے جیسا نر دال لو وہ اسے بچے بناتی ہیں گلابی بچے بناتی ہے یہ بکری خود گلابی میں ہیں اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے خدیر بھئی بتا رہے ہیں جیسا نر دالیں گے آپ وہ اسے بچے دیکھیں یہ بکری خاصیت ہے اس بکری کی گلابی بچے بناتی ہے دیکھ سکتے ہیں کان گلابی میں ہے کاز گلابی میں ہے سائز میں کافی چوڑی آ رہی ہے پیچھے کا حصہ بھی گلابی میں ہے اور گلابی پنک سکن میں آ رہی ہے وائٹ آئس میں ہے یہ ایک اور کٹ ہے فرنڈز کٹا کا میل کٹ ہے یہ کتنے مہنے کا خدیر بھائی ہے ابھی تین مہنے کا تین مہنے کا کٹا کا میل کٹ ہے ماشاءاللہ کافی اچھا کٹ ہے فرنڈز کان ابھی سے اس کے بھی لمبیاں آ رہے ہیں گلابی میں آ رہا ہے کافی اچھا کٹ ہے فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی